دوستوں جب بھی میں میرے گارڈن کا ٹور دیتا ہوں تو ایک جو ہے کمنٹس بہت آتا ہے کہ آپ کے گارڈن کے پودوں کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے اور پودے بہت تیجی سے بڑھتے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں میرے گارڈن میں لگے ہوئے پودوں کی کیسے کیر کرتا ہوں کون سی خاد کب دیتا ہوں جس سے میرے پودوں کی گروت اتنی اچھی ہوتی ہے آج میں آپ کو دو طرح کی خاد دے کر بتاؤں گا جس میں میں استعمال کرتا ہوں یہ آرگنک بائیو این پی کے لکوڈ فرٹیلائجر کا اور دوسرا میں استعمال کر رہا ہوں آج یہ برمی کمپوزٹ یہ دونوں ہی خاد بہت اچھے ہوتے ہیں ایک کا میں جس طرح سے سالڈ مطلب ٹھو سبستہ میں استعمال کروں گا اور دوسرے کا اس طرح سے لکوڈ فارم میں میں استعمال کرنے والا ہوں کیسے دینا ہے دینے والا ہوں اس بھنڈی کے پودوں میں یہ جو بھنڈی کے پودے لگے ہوئے ہیں یہ گرو بیگ میں لگے ہوئے ہیں 32-32 انچ کا گرو بیگ ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بھنڈی کے پودے میں جو ہے ٹرو لیو آنا شروع ہو گئی ہے اس سمائے اگر آپ ان میں صحیح طریقے سے خاد دیں گے تو آپ کے پودوں کی گروت دگنی تیجی سے ہوگی اور آپ کو بھی وہی ریجلٹ ملے گا جو مجھے ملا ہے نمازکار دوستوں میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرس این گارڈنگ یوٹیوب چینل یادی آپ پہلی بار میرے چینل پہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی اس طرح کا ویڈیو اپ لوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے دیکھئے یہ ٹماٹر لگے ہیں ہمارے اور آپ دیکھ سکتے ہیں گرمیوں میں بھی ٹماٹر کی کتنی اچھی گروت ہے اب اتنی اچھی گروت کے لیے ان کی کیر جو ہے سٹارٹنگ سے ہی کرنی ہوگی سٹارٹنگ سے ہی ان میں خات بغیرہ صحیح سے دینا ہوگا اسی طرح آپ جو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھنڈی ہے اب بھنڈی میں کیا ہوا جب ہم نے بیج لگائے لگ بھگ یہاں پر دس سے پندرہ دن ہو گئے ہیں ان بیج کو لگائے ہوئے بیج اوگائے ہیں پودھے بڑے ہونے لگے ہیں اب اس سمائے ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر ہلکی سی گڑائی کر دی دیکھئے کل ہم نے یہاں پر یہ گڑائی کی ہے گڑائی کیا ہوتی ہے مٹی کو آپ کو ڈھیلا کرنا ہوتا ہے لوز کرنا ہوتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے مٹی میں ہوا کا سنچار بڑھ جاتا ہے اور پودھے کی جو جڑے ہیں وہاں تک ہوا پہنچتی ہے تو دھیڑ سارے جو نیوٹریسن ہیں وہ پودھے کی جڑوں سے ایبجورب ہونے لگتے ہیں مطلب کی اس سے پودھے کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو پانی دینے کے دوسرے یا تیسرے دن جب مٹی تھوڑی سی ڈرائی ہو جائے تو آپ کو کر دینی ہے گڑائی اب گڑائی کرنے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے اس مٹی میں ملائیں گے ہمارا جو برمی کمپوسٹ ہے یہ خات دیکھئے برمی کمپوسٹ کچھ اس طرح ایسے ہوتا ہے اور یہ بلکل original 100% organic برمی کمپوسٹ آپ کو مل جائے گا اور وہیں پر آپ کو یہ بائیو این پی کے بھی مل جائے گا تو اب ہم دینے والے ہیں اس میں برمی کمپوسٹ تو سب سے پہلے میں برمی کمپوسٹ دیتا ہوں پھر اس کے بعد بتاؤں گا کیسے آپ کو اس بائیو این پی کے liquid fertilizer کا استعمال کرنا ہے اس لیے ویڈیو کو لاش تک دیکھئے گا تاکہ آپ کوئی بھی step کو جو ہے miss نہ کریں ساتھ میں اگر آپ کو میری جانکاری اچھی لگتی ہے تو ابھی کیا بھی ویڈیو کو like ضرور کر دیں اب دیکھئے برمی کمپوسٹ خاد دینے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس طرح سے پودھے کے دونوں طرف تھوڑی سی جگہے بنا لینی ہے جب بھی آپ گڑائی کریں گے اور اسی جگہے پر اس طرح سے ہم دے دیں گے خاد اس طرح سے یہاں پہ ہم نے پھر جگہے بنائی اس طرح سے ہم دیں گے خاد اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے اسی خاد کو اس طرح سے دیکھئے پودھے کے پاس کچھ اس طرح سے ہمیں مٹی میں ملا دینا ہے تو برمی کمپوسٹ خاد کو دیں اور اس کے بعد مٹی میں اسے آپ ملا دیجئے کچھ اس طریقے سے اور جو یہ بیچ کی جگہ ہے اسے اس طرح سے ہم برابر کر لیں گے قصد اللہ پڑھے کیاreme جب so تو اپ رانے ہم ہم دیکھتے ہیں ہیں ہم نے جو یہاں پر خاد ہے برمی کمپوسٹ کی خاد وہ اچھے سے دے دی ہے اب یہاں پر ہمیں دینا ہے پانی اور پانی میں ہم ملا دیں گے ہمارا جو ہے لیکوڈ وائو این پی کے فرٹیلائیجر سب سے پہلے تو بوٹل کو اچھے سے آپ کو سیکھ کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو نکالیے اب اس کو کتنا ملانا ہے تو لگ بھگ دو ایمل ملانا ہے ایک لیٹر پانی میں تو یہ پانچ لیٹر کا جو ہماری بارٹرنگ کین ہے اس میں ہم لگ بھگ 10 ایمل جو ہے ہمارا بائیو این پی کے اچھے سے مکس کریں گے اور پھر آپ کو اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اس چیز کا دھیان رکھیں تاکہ یہ اچھے سے مل جائے اور کوانٹٹی کا اس میں دھیان رکھیں جو بھی آپ کو ملانا ہے اور آپ بیک میں ایک بار اس طرح سے جو ہے اسے دے سکتے ہیں اچھے سے آپ کو اسے کسی بھی آپ چاہیں تو کسی لکڑی کی مدد سے اچھے سے گھول لیجئے تاکہ یہ اس میں اچھے سے مل جائے میں اس کو لگا کر جو ہے اچھے سے ہلا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہم نے اچھے سے گھول لیا ہمارا لیکٹیوڈ این پی کے اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتا دوں تو اس میں ڈھیر سارے بیکٹیڈیا ہوتے ہیں ایجیٹو بیکٹر جو نائٹروجن فکسیشن کرتا ہے کچھ بیکٹیڈیا جو ہیں فوسفورس کا جو ہے مٹی سے فوسفورس کو نکالتے ہیں جو پودھوں کے لیے یوچفل ہو تو یہ اس طرح سے اورگنک طریقے سے جو مٹی اور ہمارے کہ سکتے ہیں کہ ہوا میں جو نیوٹریشن ہیں ان کو پودھوں کو لیے اویلیویل کرا دیتا ہے اس لیے اسے بائیو این پی کے کہا جاتا ہے اور اس کا استعمال آپ سبھی طرح کے پودھوں میں کر سکتے ہیں اب دیکھئے جو تو ہم نے لکوڈ بنایا ہے اسے ہمیں کیا کرنا ہے اس طرح سے پودھے کے پاس جیسے ہم نورمل وارٹرنگ کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں دینا ہے تو اب ہمارا یہاں پر دو نیوٹریشن مل گئے ایک تو ہم نے تھوس برمی کمپوست دے دیا اور دوسرا ہم نے یہ بائیو لکوڈ جو اورگنک فرٹیلائجر بنایا این پی کے اسے دے دیا اب ان پودھوں کو جو ہے نیوٹریشن کی کمی نہیں ہوگی اور یہ بہت تیجی سے آپ بڑھیں گے اور پھر آنگے چل کے یہاں سے ہمیں ڈھیر ساری بھنڈی ملیں گی تو اس جو بھنڈی کا یہ گروہ ویگ ہے اس کا اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گارڈن ٹور کے ویڈیو میں آپ کو اس کا اپ ڈیٹ ملے گا ساتھ میں خات دینے کا یہ طریقہ آپ کو کیسا لگا جرور بتائیں آپ بھی اپنے پودھوں میں اس طرح سے کھات دیں اور پھر جو ریجلٹ ملے گا آپ کو اسے کمینٹس میں جرور بتائیں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ